بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ جوب اپ ڈیٹس پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن سے متعلق ہے پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن پیو باکس نمبر پانچ واہ کینٹ کے لیے جو بھی میل اور فی میل کینڈیٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یعنی اٹامیک انرجی کمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا تاکہ جو بھی اہم معلومات آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کی جائیں وہ آپ سے سکپ نہ ہوں ٹیر فینڈ بائیس مختلف کٹیگریز میں یہ پوسٹ این آنس کی گئی ہیں ان میں سیویل سٹاف کی آسامی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ون پر نائب کاسیت سینیٹری ورکر مالی اس کے بعد بیرر یا ویٹر بھی کہتے ہیں بس ہیلپر ہے ان کے لیے کالیفیکیشن پریمری ڈیمانڈ کی گئی ہے ایک سال کا تجربہ آپ کا ڈیمانڈ کیا گیا ہے اگر آپ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں سرکاری سیکٹر میں کام کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں وہاں سے ایک سال کا تجربہ کا سیٹیفیکیٹ ساتھ میں بنوا کر وہ لف کریں گے سیکیورٹی گارڈ کے لیے پریمری ہونی چاہیے اور تجربہ ورکرینڈیٹ کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد نمبر سات پر لیبیٹری اٹینڈنٹ ہے آٹ پر لیبیٹری اٹینڈنٹ ہے لورڈیویجن کلرک لڈی سی ہے دسویں نمبر پر ٹیلی فون آپریٹر ہے گیارویں نمبر پر جونئر لیب اسسٹنٹ ہے ان کے لیے سیکنڈری سکول سرٹیفیکیٹ یعنی آپ کی میٹرک تک تعلیم ہونے چاہیے تجربہ والے کانڈیٹ کو ترجیح دی جائے گی لڈی سی کے لیے تیس الفاظ فی مینٹ ٹائپنگ سپیڈ ہون چاہیے اور اپریٹر کے لیے یا جونئر لیب اٹینڈنٹ کے لیے یا اسسٹنٹ کے لیے دو سال کا تجربہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے اس کے بعد الیکٹریشن میسن پینٹر میکینک ویلڈر اور ٹیکنیشن کے لیے بھی پرائمری تعلیم ڈیمانڈ کی گئی ہے دو سالہ تجربہ والے کانڈیٹ کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس دیکھنے ڈرائیور اسسٹنٹ سپروائزر لیبارٹری اسسٹنٹ ڈیسپینسر اس کے لیے ہر ایک جو کٹیگری اس کے سامنے تعلیم قبلیت لکھی گئی ہے جیسے ڈرائیور کے لیے انہوں نے سیکنڈری سکول جنیمیٹرک ڈیمانڈ کی ہے آگے تجربہ اور الٹیوی لسانس اسسٹنٹ اور سپروائزر کے لیے بیچلر جن چودہ سالہ تعلیم ہونے چاہیے اور تجربہ ہونا چاہیے لیبارٹری اسسٹنٹ کیلئے ڈیپلومہ ہونا چاہیے آگے جو جو کٹیگریز ہیں جیسے الیکٹریکل میں سیویل میں وہ آگے لکھا گیا ہے ساتھ میں پانچ سال کا تجربہ بھی اس میں مانگا گیا ہے ڈیسپینسر بائیس وے نمبر پر ہے پوسٹ سیکنڈری سکول سرٹیفکیٹ ڈیپلومہ ان ریلیونٹ فیلڈ تو آپ کی میٹر کے ساتھ ساتھ ڈیسپینسر میں ڈیپلومہ ہونا چاہیے دو سالہ تجربہ ہونا چاہیے اس مرک کا ایکسپینس بھی ہونا چاہیے کمپیوٹر لیٹریس ہی ہونے چاہیے اور پریفیشنسی ان ایمیس ورڈ ہونے چاہیے یہ شرطیں ہیں ان کو دیکھ لیں یہ ضروری ہوتی ہیں ان میں تمام تر چیزوں کو آپ نے فولفل کرنا ہوتا ہے یاد رکھئے گا جو بھی الیجیبل کنڈیٹ ہیں اٹامیک انرجی کمیشن کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پندرہ اگست دوہزار تیز اس کے لیے آخری تاریخ ہے الیجیبل کنڈیٹ آئیں اگر آپ اپنے ڈاکومنٹس بھیجنا چاہتے ہیں تمام تر ڈاکومنٹس آپ کے ڈگریز کی کوپیز آپ کی سیٹیفیکیٹس کی کوپیز ایکسپینس سیٹیفیکیٹس کی کوپیز اگر ڈریونگ لیسنس آپ کا ہے وہ بھی اس تمام تر چیزوں کو آپ نے اٹیسٹ کروا لینا ہے اٹیسٹ کروانے کے بعد آپ نے سیمپل اپلیکیشن لکھ لیں اور اپلیکیشن لکھنے کے بعد آپ نے یہ نیچے ایڈرس آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے بھیج دینی ہے یہ پیو باکس نمبر پانچ جنرل پوسٹ آفیس واہکینٹ اس پر آپ نے لازمی بھیج دینی ہے پندرہ اگست دوہزار تیز تک آپ کی اپلیکیشن پہنچ جانے چاہیے سیمپل سا طریقہ کار ہے آپ نے تمام تر ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ بھی ضرور کروانا ہے یہ ایڈرس آپ نے ٹھیک سے لکھنا ہے ایک سے زیادہ کٹیگریز پر آپ آئی تنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو الگ الگ پھر اپنی پوسٹ سینڈ کرنی پڑے گی یعنی آپ کو ڈاکومنٹس الگ الگ سینڈ کرنے پڑیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لکھو گی اور یہ ایڈورٹائزمنٹ اگر آپ ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ڈانلوڈ لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اپنے لنک پر کلک کر کے اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی جو آپ ڈیٹ جیسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے یاد دیجئے اللہ حافظ